برائیڈل کا فیس میک اپ دیکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز نوٹ کی جاتی ہے وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی فیس کی طرح اتنے ہی زیادہ وائٹ گلوئنگ نظر آتے ہیں یا نہیں فیٹ وائٹننگ کے لئے پھر آپ بہت زیادہ مہنگی برائیڈل وائٹننگ بلیج بائی کرتے ہیں اور اسے بھی آپ کو اتنا اچھا ریزرٹ نہیں میر باتا جتنا آپ چھا رہے ہوتے ہیں جسٹ فورٹی روپیز میں آپ کو اتنا زبردست اتنا شاکنگ ریزرٹ ملے گا آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے السلام علیکم میں ہوں سمیہ صدیق آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ نے یہ برائیڈل وائٹنگ بلیج کس طرح سے بنانی ہے آپ نے کوئی بھی اس طرح سے باول آپ نے لے لینا ہے پلاسٹک کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے اس طرح کے برشز آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی برش آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ ہاتھ اور پاؤں کے لئے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی میک اپ برش آپ کے پاس پڑھا ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح کی آپ کو بلیچ چاہیے ہلدی چندن بلیچ اس طرح کی بلیچ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی آپ کو ہماری ٹیٹ سے ملے آپ کو کوئی بھی ہلدی چندن اس طرح کی کوئی بھی بلیچ ملتی ہے دس روپے میں بیس روپے میں یہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اور آپ نے یہ بلیچ لے لینی ہے اور اس میں اس طرح سے یہ دو ساشے ہوتے ہیں پاوڈر اور بلیچ کریم ہوتی ہے پاوڈر آپ نے اپنے سکن کے اقارڈنگ یوز کرنا ہے آپ کے ہاتھ اور پاؤں جتنے زیادہ ان کی سکن سنسیٹیو ہیں اتنا ہی آپ اس میں پاوڈر ایڈ کریں گے آپ ہاف بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں یہ پورا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ چیز آپ نے کبھی بھی نہیں بھول لی میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے چاہے آپ سیمپل بلیچ کر رہے ہیں تب بھی آپ نے اس کو ضرور ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ آپ سوفٹ اپ کبھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں ڈاکٹر ڈرما کے یوز کر رہی ہوں اور یہ آپ نے اتنا سا ہاف ٹی سپون قریب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر جو بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتی ہے یہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں بلیچ کرنے کے بعد یہ دانے آ جاتے ہیں پیمپلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت بھاریک بھاریک پیمپلز نکل آتے ہیں تو ان کے لئے آپ اس کو ضرور ایڈ کیا کریں آپ کو کسی بھی قسم کی ریشس نہیں ہوں گے کوئی بلیچ کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بہت زیادہ کئی لوگوں کو خارش ہوتی ہے جب آپ بلیچ اپلائی کرتے ہیں تو وہ بلیچ اپلائی ہوتی ہے اور پھر آپ خارش کرتے رہتے ہیں اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا جب آپ سوچنگ لوشن ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر لینے ہیں بلیچ کریم اور یہ بلیچ کریم دھوکہ ہو گیا اتنی سی اس میں بلیچ نکلی ہے اور اگر اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے ویسے اس میں اتنی ہوتی نہیں ہے یوز کی ہوئی ہے پہلے بھی اس میں کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس میں کافی درائی ہو چکی ہے اس لیے اور یہ میرے پاس دوسری پڑی ہوئی تھی اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بلیچ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو آپ کوئی بھی دوسری بلیچ کا جو کریم ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی use کریں اس طرح سے آپ نے bleach cream آپ نے add کر لینی ہے کیونکہ ہم یہ bridal whitening bleach بنا رہے ہیں تو آپ نے اس میں whitening capsule اس میں add کرنے ہیں یہ آپ کو easily market میں مل جاتے ہیں 10 روپے کا 5 روپے میں 10 روپے میں آپ کو easily مل جاتے ہیں ایک آپ نے لے لینا ہے آپ نے بہت زیادہ whitening کے چکر میں 2-3 آپ نے add نہیں کر دینا ہے آپ نے ہاتھ اور پاؤں کی اوپر use کرنی ہے bleach تو آپ نے ایک ہی اس میں whitening capsule add کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ویٹامین ای کا کیپسل جو کہ وائٹننگ کے لیے گلوئنگ کے لیے آپ کی سکن کو بہت زیادہ سمودھ کر دے گا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر بہت زبردست گلو رہے گا اس طرح سے آپ نے یہ وائٹننگ کیپسل ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے یہ ایک ویٹامین ای کا کیپسل یوز کر لینا ہے یہ گرین کلر میں ہے یہ ریڈ کلر میں بھی آتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہو گرین ہو ریڈ ہو آپ دونوں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو کلر بھی ہو کلر میٹر نہیں کرتا اور سردیوں میں ہاتھ کافی ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں پیچز بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ کافی زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں جب آپ بلیچ اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بلیچ اپلائی کرنے سے پہلے ہی آپ تھوڑا سا آپ کو بھی موسٹرائیزر اپلائی کر لیں میں یہ پونٹس کا موسٹرائیزر یوز کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر لیں بہت زیادہ اپنے اپلائی نہیں کر لینا دیکھیں میں نے ابھی مکسٹر کو اچھے سے مکس نہیں کیا ہے اور میں اس سے پہلے یہ اپلائی کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سکن میں پینٹریٹ ہو جائے تاکہ ہاتھ بہت زیادہ اویلی بھی نہ ہو اور اس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس مکسٹر کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور پاودر کے بلکل بھی دانیں باقی نہیں رہ جانے چاہیے یہ میں نے ساری چیزیں ایک ساتھ میں نے ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو پاودر آپ کو زیادہ موٹا ملتا ہے پاودر بھاریک نہیں ہوتا زیادہ تو آپ جس پاودر میں ایک سے دو ڈراپ آپ سوٹنگ لوشن یا پھر دودھ کا آدھا چمچ دودھ آپ اس میں ایڈ کریں اور اپنے پاودر کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں تاکہ پاودر کے جو دانیں ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں اور آپ کی بلیچ بہت سموتھ بنے بہت سموتھ سا پیسٹ بنے گا تو تو بھی آپ کی بلیچ کا بہت زبردست ریزلٹ آئے گا اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کر لوں گی اس میں کوئی بھی دانیں باقی نہ رہ جانے چاہیے اور پھر میں اس کو اپلائے کروں گی اپنے ہاتھ پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک طرح سے اپلائے کر رہی ہوں آپ نے اپلائے کرنا ہے بہت موٹی لیئر لگانی ہے بہت پتلی نہیں لگانی میں یہاں پہ تھوڑی کھنیوسک کے ساتھ لگا رہی ہوں تاکہ یہ میں دوسرے ہاتھوں بھی اپلائے کر سکھوں اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے اور یہ دیکھے پہ نہیں کہاں تک اس کو اپلائے کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے لیے بلیچ کو لگانا ہوتا ہے اور ہفتے میں 2 سے 3 بار کرنے والوں پلیز نہ کیا کرو ہفتے میں ایک بار بھی بہت زیادہ ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ نے اس کو وش کرنا ہوتا ہے 15 دن کے بعد آپ اس کو اپلائی کیا کریں اور صرف 15 منٹ کے لیے اپلائی کیا کریں آدھے گھنٹے کے لیے نہ اس کو چھوڑ دیا کریں یا 40 منٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے یہ اپلائی ہو چکا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے یہ میں نے اس کو اپلائی کر لیا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو لائف ریزرٹ دکھاتی ہوں لائف ریزرٹ دیکھے آپ حیران رہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کے سامنے اس کو ریموف کر رہی ہوں بلکل بھی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے کوئی یہاں پہ میں نے کوئی رنگ لائٹ نہیں یوز کی بلکل دن کی روشنی اور میں آپ نے سہن میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ میں اس کو ریموف کر رہی ہوں آپ اس کا لائف ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس میں کچھ بھی اس میں نہ ہی ایڈیٹنگ ہے اور نہ ہی کچھ میں نے آپ سے ہیڈن رکھا ہے ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے مکس کی ہیں اور آپ اس کا ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے دونوں ہاتھوں میں ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے بنا کے یوز کیجئے گا اور اس کا ریزرٹ آپ کو کیسا ملا آپ مجھے کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کی کوئی اور ریکویسٹ ہو تو میں ضرور پوری کروں گے آپ کی ریکویسٹ میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرنس میں شیئر کریں اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں